ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز جن میں نازو بھی تھی لیکن خدا بخش نے کبھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہیں کیا اس نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا نازو نے سندھ یونیورسٹی سے پڑھائی کی تھی یہ لوگ نواب شاہ شہر شاپنگ کرنے بھی جاتے تھے اس ایریا میں لڑکیاں یہ سب نہیں کر سکتی تھی لیکن نازو کا والد کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا دوستو حاجی خدا بخش کے والد یعنی نازو کے دادا کی چار بیویاں تھیں یعنی یہ ایک بہت بڑی فیملی تھی اسی وجہ سے ان لوگوں کی آپس میں زمین کو لے کر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی یہ دشمنیاں اتنی زیادہ تھیں کہ حاجی خدا بخش کی جان کو شدید خطرہ تھا دوستو شاید اسی لیے نازو کے والد نے اپنے تمام بچوں کو بچپن سے ہی گنز چلانا سکھائی تھی نہ صرف اپنے بیٹے سکندر کو بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ جانتا تھا کہ اس کی فیملی کی جان خطرے میں ہے دوستو یہ جو زمین کو لے کر لڑائیاں تھی یہ اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ نازو کے والد اور اکلوتے بھائی پر اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کرنے کا الزام لگ گیا اور 1992 میں نازو کے بھائی سکندر کو پولس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا خدا بخش چیل چلا گیا اور اب پیچھے اس کے گھر میں اس کی بیوی اور بیٹیاں موجود تھی نازو سب بہنوں میں بڑی تھی اور فیملی کو سنفالنے کی ذمہ داری اس پر آگئی اور یہی سے بہت زیادہ حمد بھی ان کے رشتہ داروں نے جب یہ سچویشن دیکھی تو انہوں نے نازو کی فیملی کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی لیکن نازو کی والدہ جامزادی نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے دوستو یہ لوگ اپنی زمینوں کے پاس اپنے ابائی گھر میں شفٹ ہو گئے لیکن نازو کو اکثر نوابشاہ شہر بھی جانا پڑتا تھا کیونکہ اس کا والد جیل میں بند تھا کی والدہ کی اس کو کال آئی اس کی والدہ گھبرائی ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ کئی لوگ اسلحہ لے کر ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں دوستو صرف پندرہ منٹس کے اندر نازو اپنی چھوٹی بہن اور ایک گارڈ کے ساتھ اپنے ابائی گھر پہنچ گئی ان کے ساتھ ان کے دس رشتدار بھی شامل ہو گئے نازو صرف اٹھارہ سال کی تھی یہ لوگ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ ایک میدان جنگ بن گیا لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی دوہزار پانچ میں نازو کے رشتداروں نے دو سوٹ ڈاکھوں کو ہائر کر لیا تاکہ یہ ان کے گھر پر حملہ کر سکیں لیکن نازو نے ایک دفعہ پھر سے ان ڈاکھوں کا اپنی چھت پر چڑھ کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا لیکن اس دفعہ وہ لوگ بہت زیادہ تھے نازو کے ساتھ اس کا شہر زلفقار علی بھی تھا ان کو لگا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے لیکن دوستو کئی گھنٹوں تک مقابلہ کرنے کے بعد یہ ڈاکو وہاں سے واپس بھاگ گئے یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا تھا کہ نازو کی فیملی کی زمین پر قبضہ کیا جا سکے اگلی صبح پولیس ان ڈاکو کے پیچھے جانے کے بجائے ان کے گھر پہنچ گئی اور ان کو اپنا گھر خالی کرنے کو کہا لیکن نازو نہیں مانی دوستو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا کبھی نازو کی زمینوں کا پانی چھرانے کی کوشش کی جاتی لیکن نازو نے پانی بند کر کر وہاں ایک گارڈ بٹھا دیا یعنی یہ عورت حمد ہارنے کو تیار نہیں تھی نازو خود اپنی زمینوں کا خیال رکھتی تھی اس کے چار بچے بھی ہو گئے تھے اور یہ اکیلی ہر چیز کا دھیان رکھ رہی تھی آج نازو اپنے علاقے میں وڈیری نازو کے نام سے مشہور ہے ایک ہسمک سی عورت جو کبھی سی ایس ایس کے اگزیمز دینا چاہتی تھی لیکن اس کی زندگی اس سے کہاں لے آئی نازو پر ایک فلم بھی بن چکی ہے مائے پیور لینڈ دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک کیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے مائے پیور سیکھے مائے پیور مائے پیور